اسلام علیکم میرا نام ہے فریحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش شوید روشنی آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں انگلیش نیوز پیپر کے ذریعے ہم انگلیش کو بگنر لیول سے سکھتے ہیں آج کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹائٹل ہے انڈیا's بیلی جیرنز مطلب انڈیا کی ہوسٹیلٹی انڈیا کی اگریشن اس کی بیلیکوسٹی تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا کام کیا کہ اس نے یو این کو اپروچ کیا یو این کیا ہے وہ ملٹری ابزرور گروپ ہے اب وہ جو گروپ ہے نا وہ انویسٹیکیشن کرے وہ چاند بین کرے ان الزامات کے جو انڈیا پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے اور وہ الزامات کس چیز کے ہیں وہ ٹیررل لاؤنچ پیٹس کے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان یہ جو ٹرک ہے نا اس کو استعمال کر کے وہ کیا کر رہا ہے لو سی پہ جو وائلیشن سے اس کو بوسٹ کر رہا ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی بات چیت ہو سکتی تھی نا دونوں کنٹریز کے درمیان میں اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اب پوری امید ہے کہ یہ یو این جو تھرڈ پارٹی ہے اس کے تھرور جو ہیں وہ حقائق سامنے آئیں اور کوئی نتیجے پر پہنچیں اور اس نے ایک وارننگ بھی دیا ہے اس نے کہا ہے کہ جتنی بھی ویسٹ کنٹریز تھی نا جتنے بھی ویسٹرین ممالک تھے وہ پینڈیمک سے لڑتے لڑتے وہ بھی ان کا ایک پوائنٹ آ گیا وہ بھی ایک لیمٹ تک پہنچ گیا وہ بھی سٹریسٹ ہو گیا تو اب ان دونوں کنٹریز کو چاہیے کہ اپنی جتنی بھی توجہوں ہیں اپنی جتنی بھی انرڈیز ہیں وہ صرف اس پینڈیمک سے لڑنے کے اوپر لگائیں کیونکہ اگر ذرا بھی ان کا فوکس کسی اور طرف چلا گیا تو ہمارا جو ہیل سسٹم ہے وہ پورے کا پورا کلیپس ہو جائے گا پاکستان ہیلس ڈن پاکستان جو ہے وہ کر چکا ہے اچھا کیا کر چکا ہے دا رائٹ تھی بلکل صحیح کام اچھا اب یہ کام کیسے کیا ہے اس نے بائی پرپوزیشن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ اپروچنگ اپروچ کرتے ہوئے اچھا کس کو اپروچ کرتے ہوئے یو این کو اچھا یہ جو اپروچنگ تھی اس کا پورپس کیا تھا وہ ٹو پرپوزیشن کے ذریعے بتائے گا کہ ٹو آس پوچھنے کے لیے اچھا کس سے پوچھنا تھا انڈیا سے اچھا یہ جو پوچھنا تھا یہ کس لیے پوچھنا تھا یہ پھر پورپس کو بتائے گا کہ وہ ٹو پروائیڈ تاکہ پروائیڈ کرنے کے لیے مہیا کرنے کے لیے کس چیز کو پروف کو تو وہ کیا بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بلکل صحیح کام کیا ہے اپروچ کرتے ہوئے یو این کو تاکہ وہ آس کرے انڈیا سے کہ وہ پروائیڈ کرے پروف کو ایف اینی اگر کوئی ہے ایف اینی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی پروف اس کے پاس ہے اوپ ایٹس انسیسنٹ پروپیگنڈا اس پروپیگنڈا کے بارے میں اس گلت انفرمیشن کے بارے میں جس کو وہ بار بار دھوڑا آ رہا ہے اچھا یہ پروپیگنڈا کس بارے میں ہے آب آوٹ ٹیرر لاؤنچ پیٹس ٹیرر لاؤنچ پیٹس کے بارے میں آن ڈس کنٹری سوئل جو ان کی کنٹری ہے نا ملک ہے اس کی زمین پہ تو یہ کیا بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بلکل ٹھیک کیا ہے اپروچ کرتے ہوئے یو این کو تاکہ وہ پوچھیں انڈیا سے کہ پروائیڈ کرے پروف کو اگر اس کے پاس کوئی ہے اچھا پروف کس چیز کا دینا ہے اوف لگا کے بتایا اس نے اس جھوٹی جھوٹی بات کا جو وہ بار بار دھورا رہا ہے ٹیرر لاؤنچ پیٹس کے پیٹس کے بارے میں اپنی کنٹری کی سرزمین پر اچھا اب اس کی بیگ گرامر کو چک کرتے ہیں اور اچھا وہ لوگ جو نہیں ہیں میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جتنے بھی گرین کلر میں ہائیلائٹیڈ ورڈز ہیں یہ ہمارے سبجیکٹ ہیں اور پنگ کلر میں جو ہائیلائٹیڈ ورڈز ہیں یہ ہماری ورڈز ہیں تو انسیسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اوفن ریپیٹیڈ کنٹینیول پرسسٹنٹ کنٹینیوز ایسی چیز جو بار بار دھورائی جا رہی ہے تو یہاں پہ دھورانے والی چیز کیا تھی کس چیز کی بات کر رہا ہے پروپیگنڈا کی بات کر رہا ہے پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انفرمیشن ہوتی ہے جو گمراہ کرنے کے لیے بنای جاتی ہے تو وہ اس انفرمیشن کی بات کر رہا ہے اور پاکستان ہمارا سبجیکٹ ہے ہز دن پریزنٹ پرفیکٹ کا سٹرکچر لگا ہوئے یہاں پہ آفٹر اور وہ کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں کے باوجود یو این اوریڈی ہیزا ملٹری اوبزرور گروپ جو یو این ہے وہ رکھتا ہے ایک ملٹری اوبزرور گروپ کو کس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ منیٹر کرے سیٹویشن کو اندھا ایڈیا ایڈیا میں انڈ ایڈ وڈ نوڈ بی ٹو ڈیفکل یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا کس کے لیے وہ اور نیوٹرل تھرڈ پارٹی کے لیے جو تیسری پارٹی ہے جو تھرڈ پارٹی ہے جو کہ نیوٹرل ہے جو انبائس ہے وہ کسی کی طرف نہیں جھوکی ہوئی اس کے لیے ایویلیویٹ کرنا اسیس کرنا حقائق کو کس کی بنیاد پر یہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں اس کی بنیاد پر اچھا اس کے بعد کہہ رہا ہے شوڈ انڈیا بی انٹرسٹیڈ وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا شوڈ بی انٹرسٹیڈ مطلب کہ انڈیا کو دلچسپی ہونی چاہیے انڈیٹرمن کرنے کے لیے پہچاننے کے لیے کس چیز کو فیکٹ کو حقائق کو دیٹ اس جو کہ ہیں وہ کیا بات کہہ رہا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے جو یو این ہے وہ ملٹری ایبزرور گروپ رکھتی ہے جو کہ منیٹر کرے گی سیٹویشن کو اندہ ایڈیا ایڈیا میں اور ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا تھرڈ پارٹی کے لیے سیس کرنا حقائق کو ان الزامات کی بنیاد پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو انٹرسٹیڈ ہونا چاہیے اس کو دلچسپی لینی چاہیے اس چیز میں کہ وہ ڈیٹرمن کریں وہ حقائق کو پہچانے کے حقیقت کیا ہے دیٹ اس جو کہ ہے اچھا اب یہ چیز دیکھو دا یو این اس کے بعد اس کی ہیلپنگ ورب اس کے بعد اس کی مین ورب آگئی ہے اس کے بعد اٹ ہے اس کی ورب یہاں پہ آگئی evaluate کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے assess کرنا جائزہ لینا on the ground کا مطلب کیا ہوتا ہے on the ground کا مطلب کس کی بنیاد پر as a result for مطلب یہ جو چیزیں بتائیں ہیں ان کے نتائج کی بنیاد پر وہ evaluation ہونی تھی for that reason ان وجوہات کی بنا پر اس کے بعد اس نے انواریاں لگائی گیا should india be interested اچھا ورنہ اگر یہ simple sentence ہوتا تو یہ اس طرح سے ہونا تھا india should be interested india کو interested ہونا چاہیے جو simple sentence ہوتا ہے اس کا structure ہوتا ہے subject plus verb اور جو انواریاں ہوتی ہے اس میں verb پہلے آ جاتی ہے اس کے بعد subject آتا ہے اس کے بعد باقی کا sentence کمپلیٹ ہوتا ہے that ہمارا pronoun ہے اس اس کی verb ہے unfortunately وہ کہہ بدکسمتی سے new daily has been using اب جو new daily ہے انہا انڈیا کی بات کر رہا وہ use کر رہی ہے کس چیز کو use of terror launch pads کو وہ اس فراد کو اس trick کو استعمال کر رہی ہے ٹریک کیا ٹرین لاؤنچ پیٹس کا ٹو سٹیپ اپ کرنے کے لیے ایکسلیریٹ کرنے کے لیے LOC وائلیشنز کو LOC کی خلاف عرضیوں کو کس کے ساتھ with deadly results جس کے کتنے خطرناک نتائج کے ساتھ کہہ رہا ہے unfortunately بدکسمتی سے انڈیا has been using وہ use کر رہا ہے پہلے بھی کر رہا تھا اب بھی کر رہا ہے use use کا مطلب ہوتا ہے fraud کو ایک trick کو trick اس کا ہے ٹرین لاؤنچ پیٹ کا تاکہ وہ ایکسلیٹ کر دیں LOC وائلیشنز کو اور with کس کے ساتھ deadly results ایک خطرناک نتائج کے ساتھ اچھا یہاں پہ استعمال ہوا ہے has been using تو has been کے بعد اگر verb میں ing لگ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ present perfect continues کا structure لگا ہوئے reuse کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے fraud swindle wangle trick ایک trick استعمال کرنا trick اس کا کیا ہے تیررر لاؤنچ پیٹ کا اچھا purpose کیا ہے اس reuse کا اس کا purpose ہے step up کرنے کا boost کرنے کا accelerate کرنے کا بڑھانے کا according to the foreign office جو foreign office ہیں ان کے مطابق there have been closed to 940 LOC violations وہاں پہ کیا ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 940 کے قریب LOC violation ہوئی ہے this year alone صرف اس سال ان کی بات کر رہا ہے most of which جس میں سے زیادہ جو ہیں have targeted اس نے target کیا ہے populated areas کو ایسے areas کو جہاں پہ عبادی زیادہ ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں according جو ہمارے foreign office ہیں ان کے مطابق جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس سال وہ تقریباً 940 کے قریب ہوئی ہیں اور جس میں زیادہ تر جو ہوئی ہیں وہ populated areas میں ہوئی ہیں populated areas کو target کیا گیا ہے اچھا اب یہاں پہ پھر انویر یوز کی گئی ہے یہاں پہ جب دیر لگتا ہے یہ اصل میں ایڈورب ہوتی ہے جو یہ جو سبجیکٹ ہے وہ ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے ہے بن اس کی ورب ہے دیر یہاں پہ جسٹ ایک ایڈورب ہے اچھا ہے پرسن پرفیکٹ کا سٹرکچر لگا ہوا ہے یہاں پہ سیمپل اس کے بعد کہہ رہا ہے بڑی تعداد میں وہ کہہ رہا ہے جو سووویلینز ہیں ان ایچی کے ازاد جمہو کشمیر میں have lost their lives کہہ رہا ہے بہت سارے سووویلینز نے شہریوں نے اپنی زندگیاں خودی ہیں کب سے since the start of the year جب سے یہ سال شروع ہوا ہے اس کے start سے ہی کس لئے کھوئی ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں دیو ٹو انڈیا بیلی جیرنز جو انڈیا کی دشمن ہی ہے اس کی وجہ سے اس کا جو انڈیا کا اگریشن ہے اس کی وجہ سے اب اس کو جوڑتے ہو اس کی بیگ گرامر کو چیک کرو وہ کہہ رہا ہے جتنے بہت سارے جو سووویلینز ہیں ازاد جمہو کشمیر میں وہ کھو چکے ہیں اپنی زندگیوں کو جب سے یہ start کی شروع یہ جو سال ہے اس کی شروعات ہوئی ہے اور یہ کس لئے کھوئی ہیں انڈیا کی جو بیلی جیرنز ہے انڈیا کی جو اگریشن ہے دا نمبر آف کے بعد جو ہے وہ پلورل ناؤن آتا ہے اور اس کے بعد سنگلر واب آتی ہے لیکن آن نمبر آف ناؤن کے بعد پلورل ناؤن تو آتا ہے لیکن جو واب ہے وہ پلورل آتی ہے اچھا کیا بات ہے اس میں بات یہ ہے کہ جو دا نمبر ہے نا اصل میں یہ ایک ڈیفینیٹ نمبر کو شروع کرتا ہے یہ صرف ایک نمبر کی بات کرے گا یہ زیادہ چیزوں کی بات نہیں کرے گا اور جو آن نمبر آف ہوگا وہ سیورل نمبر کی بات کرے گا جس میں بہت سارے لوگ ہوں گے بہت ساری چیزیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے جو اس کی واب ہوگی وہ پلورل ہوگی اور دا نمبر کی وجہ سے ایک سپیسیفک ڈیفینیٹ نمبر کی بات کر رہا ہے اس وجہ سے اس کے لئے سنگلر واب لگے گی جیسے دا نمبر آف سٹوڈنٹ اس تھرٹی جو سٹوڈنٹس ہے نا جو ان کی تدات ہے وہ کتنی ہے تیس ہے تو یہاں بھی ایک سپیسیفک ڈیفینیٹ نمبر کی بات کی ہے جو کہ تھرٹی ہے اس کے بعد آن نمبر آف آن نمبر آف کا دیکھو آن نمبر آف سٹوڈنٹس ہاف کالیفائیڈ اگزیم کہ بہت سارے یہاں سے مراد آن نمبر آف سے مراد ہے سیورل بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ پاس کر چکے ہیں کالیفائیڈ کر چکے ہیں اگزیم کو تو آن نمبر آف کا مطلب یہ بے شک اس کے ساتھ اے لگا ہوئے لیکن اس کا مطلب یہ ایک چیز نہیں ہے یہ سیورل چیزوں کو ریفر کرتا ہے یہ بہت ساروں کو ریفر کرتا ہے اور دوسری بات آف کے بعد یہاں پہ پلورل ناؤن کیوں لگے گا پلورل ناؤن یہاں پہ اس لیے لگے گا کہ ظاہر بات ہے اگر وہ نمبر کی بات کر رہا ہے تو وہ کسی ایک نمبر کی تو بات نہیں کر رہا اگر نمبر کی بات کر رہا ہوتا تو صرف آن نمبر ون نمبر کی لگا کے بات کر دیتا ہوشتا ہے کہ اس کی بات ہو رہا ہے اسی طرح جب سیورل کی بات کی گئی آر نمبر لگا کے تو سیورل بھی آف کورس وہ پلورل ناؤن کے اندر سے ہی نکال لے گا نا تو اس وجہ سے آر نمبر و د آن نمبر و کے بعد جو ناؤن لگتا ہے وہ پلورل ناؤن ہی لگتا ہے اور جو باپس ہوتی ہیں وہ چنج ہوتی ہیں اب یہاں پہ کہ استعمال ہوئے آن نمبر و آن نمبروف کے بعد کیا use وہ اس کے بعد ہے مجھے سنس اور فور یہ بس یاد رکھنا ہے کہ فور سے میں یہ ڈیفرنس ہے فورج ہوتا وہ ڈیوریشن کو شرك بھاتا ہے وہ جو وقت کی ڈیوریشن ہے اس کو بتاتے ہیں اور جو سنس ہے وہ سٹارٹنگ پرل کو جب بھی آپ کا ایڈیٹوریل میں جہاں جہاں فور ارسیں نظر آئے تو پہرن ان چیزوں کو میچ کرو یہاں پہ سنس ہے وہ سٹارٹنگ پرل کو بتا رہا ہے یہ کون سارتنگ پرل کب تھا جب سال کی شروع بات ہوئی تھی یہ تب سے ایسا ہوا ہے انڈیا ہے اس ویپنگ اپ جو انڈیا جو ہے وہ ویباپ کر رہا ہے ایک سائٹ کر رہا ہے کس چیز کو افرینسی ایک پاغلپن کو اچھا یہ پاغلپن کس کے اوپر ہے اوبر پرپوسیشن کے ذریعے بتا رہا ہے اللیجڈ جو بلیم لگایا گیا جو الزام لگایا گیا ہے انفیلٹریشن کا جو فرم پاکستان پاکستان کی طرف سے جو اٹیک ہوا ہے جو الزام لگایا ہوئے اس کے اوپر وہ جو ہے پاغلپن دکھا رہا ہے ویٹ اٹھ سیول اور ملٹری لیڈرز اس کے جو کہہ رہے ہیں سیول اور ملٹری لیڈرز بہت دونوں جو ہیں یوزنگ دا لاؤنج پیڈ منترہ وہ دونوں استعمال کریں لاؤنج پیڈ منترہ کو تو جسٹیفائے جسٹیفائے کرنے کے لیے لو سی وائلیشنز کو کیے لو سی پہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ اصل میں بڑھاوا دی رہے ہیں پاغلپن کو ان جھوٹے الزامات پر جو پاکستان پر لگائے گئے کہ پاکستان کی طرف سے اٹیک ہوا ہے اور یہ اٹیک کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو سیول اور ملٹری لیڈرز دونوں جو ہیں نا وہ استعمال کر رہے ہیں اس منترہ کو لاؤنج پیڈ منترہ کو تاکہ وہ جسٹیفائے کر سکیں وہ بات کو ٹھیک کر سکیں کہ لو سی وائلیشنز کو جو لو سی پہ کھلا برسی ہو رہی ہے اس چیز کو وہ جسٹیفائے کر سکیں تو فرنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہسٹریہ میڈنس مانیا انسینٹی مطلب پاغلپن اچھا ویپنگ اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسائیٹ سامون اور سمتنگ کسی جیس کو ایکسائیٹ کرنا فرنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہسٹریہ میڈنس مانیا انسینٹی پاغلپن کو شو کرتا ہے ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ابھی پروف نہ ہو جو صرف بلیم ہے جو الزامات ہے جو کہا گیا ہے جو ابھی پروف نہیں ہوا انفیلٹریشن کا مطلب ہوتا ہے اٹیک جو حملہ ہونا یہ حملہ کس طرف سے اس نے الزام لگایا ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ہے یہ جھوٹا الزام ہے اچھا اب وہ کہہ رہا ہے منترہ منترہ کیا چیز ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کو بار 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 آپ وہ الفاس کو جو دھراتے جاتے ہیں وہ منترہ بن جاتا ہے وہ بار بار لاؤنچ پیٹس کی بات کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ایل او سی وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے پہلے حملہ کی ہے ان سچا سینیریو ایسی سٹویشن میں وہ کہہ رہا ہے اف فیکٹ فائنڈنگ پروب اوور سین بائی دی یونن کین ہلپ کلیر دا ائیر اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سینیریو چل رہا ہے نا یہ جو صورتحال ہے اف فیکٹ فائنڈنگ ایک ایسی پروب ایک ایسی انویسٹیکیشن جو کہ فیکٹ کو فائنڈ کرے گی جو حقیقت کو سامنے لائے گی اور یہ پروب کونسی ہوگی انویسٹیکیشن جو کونسی ہوگی جو کہ اوور سین جو کہ دیکھی جائے گی یونن کے ذریعے کین ہلپ اب یہ جو پروب ہے وہ ہلپ کر سکتی ہے کس چیز کے لیے کلیر کرنے کے لیے ائر کو مطلب ڈاؤٹس کو دھوڑ کرنے کے لیے ایس جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے بائی لیٹرل ایفرز جیسا کہ دونوں طرفہ جو کوششیں تھیں ایف اپ ٹل ناؤ نوٹ یلٹڈ وہ ابھی کچھ نہیں حاصل کر پائیں مچ زیادہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سینیریو میں یہ جو فیکٹ فائنڈنگ پروب ہے نا یہ ایسی انویسٹیکیشن جو کہ فیکٹ کو فائنڈ کرے گی اور یہ پروب کس کے ذریعے یون کے ذریعے یہ والی پروب جو ہے نا اب مدد کر سکتی ہے کہ وہ ڈاؤٹس کو دھوڑ کرتے کیونکہ جتنی بھی بائی لیٹرل دونوں طرفہ سے جو بات چیت ہوئی ہے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اس نے ابھی تک کچھ حاصل نہیں کیا تو کلیر دا ایئر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایڈیم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کلیر دا ایئر کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شک کو دور کرنا جو شک کو شباہت آئے ہوئے ہیں ان کو دور کرنا اچھا پروب کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیکیشن جو بائی لیٹرل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو طرفہ ٹھیک ہے اگر لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے طرفہ بائی کا مطلب دو اگر یہاں پہ یونی لیٹرل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہونا تھا یک طرفہ اچھا ییلڈ کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا مور آور مزید انتہ کرنٹ سیٹویشن یہ جو کرنٹ صورتحال ہے یہ بہت ضروری ہے کیا ضروری ہے جو دونوں سٹیرز ہیں ازیوم کریں تصور کریں کس چیز کو ایک کم دھمکی والا ایک زیادہ کوپریٹی پوسٹر بیہیوئر کہ ایک دونوں کی طرف سے جو بھی رد عمل آ رہے ہیں اس کو ایک کم دھمکی کم سمجھے ایک کوپریشن کو زیادہ کوپریشن زیادہ تصور کریں ایس جیسا کہ کوویٹ نائنٹین پینڈیمک کوویٹ نائنٹین کی بابا ہے نوز جانتی نو بورڈرز وہ کسی بورڈرز کو نہیں جانتی تو اس لیے کیا کرنا چاہیے جو اس لیے ضروری ہے دونوں سٹیرز کے لیے کہ وہ تصور کریں ایک ایسے پوسٹر کو جو کم دھمکی والا ہو اور زیادہ کوپریٹی ہو دا اینرڈیز اب اینرڈیز کون کون سی فائننٹی و ملٹری و پولیٹیکل اچھا کن کی اینرڈیز کی بات کر رہا ہے اوفر اپوزیشن کے ذریعے لنک شو کہہ رہے گا ان اینرڈیز کی ان کے ساتھ اچھا کن کی اینرڈیز ہیں بوت دونوں کی کون دونوں پاکستان اور انڈیا ایڈ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ جو کرنٹ سیٹویشن ہے یہ جو وقت ہے اس کی بات کر رہا ہے شوڑ بھی فوکسڈ ہون یہ جو انرڈیز ہیں ان کو فوکسڈ ہونا چاہیے کس بات کے اوپر بیٹلنگ کے اوپر جنگ کے اوپر جنگ کس سے کرونا وائرس سے اچھا کون ہے کرونا وائرس اکومن فو اکومن دونوں کا ایک ہی دشمن کہہ رہا ہے یہ جو انرڈیز ہیں فائننشیل ملٹری پولیٹیکل دونوں کلٹریز کی اس وقت ان کو فوکسڈ ہون ہونا چاہیے ان کی توجہ ہونی چاہیے لڑنے کے لیے کرونا وائرس سے اور کرونا وائرس کیا ہے دونوں کا ایک سانجہ دشمن ہے اچھا فوکس انینامز کیا ہے اپنینٹ رائیول اینیمی اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اپنینڈیا کیپس آن اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر انٹیا جاری رکھتا ہے کس چیز کو بیٹنگ تا ڈرامس آف ابھی بھی وہ دھنڈورہ پیٹتا رہے کا وار اور وائلیٹنگ ایل او سی کا جنگ کا اور خلاف برزی کا لائن آف کنٹرول کا پاکستان بیل ریسپونڈ پاکستان پھر کیا کرے گا جواب دے گا ایس جیسا کہ دیس کنٹری سیویل اور ملٹری لیڈرز جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے اس ملک کے جو سیویل اور ملٹری لیڈرز ہیں وہ کلیر کر چکے ہیں اب اس نے یہاں پہ ایک کنڈیشن لگا دی ہے کنڈیشن کیا لگائی ہے یہاں پہ پریزن کنڈیشن لگی ہے کیونکہ جو دوسری کلوز ہوگی اس میں ویل یوز ہوگا اور پہلی والی میں جو ہے سیمپل پریزن استعمال ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر انڈیا جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھتا ہے بار بار ابھی بھی بیٹنگ درمز وارن وائلیٹنگ دیلو سی ابھی بھی وہ دنڈورہ پیٹتا رہتا ہے نا وار کا اور وائلیٹنگ کا کلاب برزی کا لائن اوف کنٹرول کا تو پھر کیا ہوگا پاکستان ریسپونڈ کرے گا کیوں کرے گا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے پاکستان کی جو کنٹری کی جو سیول اور ملٹری لیڈرز ہیں نا وہ پہلے سے اس بات کو ساف کر چکے ہیں کلیر کر چکے ہیں اب بیٹنگ در درمز کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹنگ در درم فور سمون اور سمتھنگ کا مطلب ہوتا ہے تو پرموڈ جو سینریو ایسا جو سینریو ایسی جو سینریو ایسی جو سینریو ایسی جو کنڈیشن is sure to take away گورنمنٹل فوکس اب وہ کہہ رہا ہے ایسا جو سینریو ہے نا is sure یہ پکا ہے کیا پکا ہے to take away لے جائے گا کس چیز کو گورنمنٹل فوکس جو گورنمنٹ کا فوکس ہے نا from the pandemic جو بابا کے اوپر جو اس کا فوکس ہے اس کو لے جائے گا کہہ رہا ہے کہ ایسا جو سینیریو ہے نا یہ پکی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کا جو فوکس پینڈیمک کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو یہاں سے لے جائے گا اس فوکس کو تو پینڈیمک کیا چیز ہوتی ہے پینڈیمک پین کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف ابیٹیمک کا مطلب ہوتا ہے وبا ایسی وبا جو چاروں طرف پھیلی ہو It can only be described یہ صرف بیان کی جا سکتی ہے As a small mercy یہ کہ تھوڑا سا رحم کے طور پر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کسی اس کو that یہ کہ اب تک the death toll جو death کی مواد کی تعداد ہے ان بہت کنٹری دونوں ممالک میں has been رہی ہے کیا رہی ہے minimal بہت کام compare to اگر اس کا compare کیا جائے موازنہ کیا جائے horrific body کاؤنٹس جو ایسی تعداد جو کہ coming آ رہی ہے out of Europe and USA وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اس کو یہ کہہ ذکت نہیں کہ تھوڑی سی mercy ہوئی ہے یہ تھوڑی سے رحم ہوا ہے ہم پہ کیونکہ جو دونوں کنٹریز ہیں ان کے اندر جو تعداد یا مواد کی وہ کم ہے اگر اس کو موازنہ کیا جائے یورپ اور USA counts کیا ہوتا ہے telly number death toll اچھا یہاں پہ toll جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے tax ہونا یا loss نقصان ہونا ان دونوں میں سے ایک ہے تو یہاں پہ of course یہ death کی بات کر رہا ہے تو یہ زندگیوں کے نقصان کے loss ہونے کی بات کر رہا ہے اب اس کو دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ has اور have been structure کو چیک کریں اکثر یہ چیزیں confuse کرتی ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ has been اور have been کے بعد کہاں پہ present perfect ہے کہاں پہ passive voice بنایا ہے کہاں پہ present perfect continuous کا structure لگا ہوئے تو وہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر has been have been کے بعد اگر noun یا adjective نظر آ جائے تو وہ present perfect کو بتائے گا اور اگر has been کے بعد بیتری نظر آ جائے تو وہ passive structure ہے اور اگر has been اور have been کے بعد بی آئین جی میں نظر آ جائے جو ورب ہے وہ آئین جی میں نظر آ جائے تو وہ کیا ہوگی وہ present perfect continuous ہوگا تو یہاں پہ جو use ہوا ہے وہ has been کے بعد minimal ایک adjective use ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ present perfect ہے اور یہاں پہ اگر دیکھو نا has been using تو یہاں پہ present perfect continuous استعمال ہوا ہے has been have been کے بعد بی ورب میں جو آئین جی کی فورم ہے وہ present perfect continuous کو بتائے گی it should be remembered اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو that یہ کہ far more advanced بہت زیادہ advanced جو health system ہے in the west have been stressed وہ stressed ہو گئے ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں to the limit ایک limit کی طرف due to the COVID-19 COVID-19 کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو دھیان میں رکھو کہ even کے جو وہ countries west countries جن کے پاس health system اتنے advanced تھے وہ بھی ایک limit تک پہنچ گئے ہیں COVID-19 کی وجہ سے اچھا یہ stressed کا مطلب کیا ہوتا ہے stretch کا مطلب ہوتا ہے کہ to have hardly enough money کہ آپ کے پاس بہت کم پیسہ رہ جائے supplies رہ جائے وقت رہ جائے آپ کی ضروریات کے لیے تو آپ کیا ہوگے stressed ہوگے تو کسی بھی ٹائم پہ آپ stretch اگر آپ کسی rubber band کو لو اس کو آپ stretch کر دو ایک limit ایسی آئے گی کہ وہ ٹوٹ جائے گا تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ یہ ہیلتھ سسٹم ہے یہ سٹریسٹ ہو گئے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کنٹریز اگر یہ ویسٹ کنٹریز جن کے پاس اتنا ایڈوانس ہیلتھ سسٹم تھا اگر یہ سٹریسٹ ہو گئی ہے تو پھر ان کنٹریز کے اوپر تو بڑا رحم ہوئے تھوڑا سی تھوڑا سی مرسی ہوئی ہے کہہ رہا ہے ایف تب کنٹیجن کنٹیجن مطلب کہ یہ جو بابا ہے یہ جو انیس ہے یہ جو ڈیسیز ہے سپریٹ فردہ گئی ہے مزید پھیلتی ہیں ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا میں بہت گورنمنٹس آر بیزی اور یہ جو دونوں گورنمنٹس ہیں وہ بیزی ہیں ٹریڈنگ فائیڈ میں مطلب کونفلکٹ میں جھگرے میں انسٹیڈ آف بجائے کس کے فائٹنگ کے لڑائی کے کسے پنڈیمک سے تو کیا ہوگا ہیلتھ سسٹم ان پاکستان ایس ویل ایس انڈیا تو جو بھی ہیلتھ سسٹم پاکستان میں ہے اور انڈیا میں کیا ہو جائے گا می ویل کولیپس پورے چانسز ہیں وہ ڈھہ جائے گا اور کلیپس ہو جائے گا تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر یہ کنٹیجن جو ہیں نا مزید پھیلتا ہے ساؤت ایشیا میں اور یہ جو دونوں گورنمنٹس ہیں یہ اس ٹائم کی فوکس کریں کونفلکٹ کے اوپر بجائے کس چیز کے فائٹ کرنے کے اس کو پینڈیمک سے تو کیا ہوگا جتنے بھی ہیلتھ سسٹم پاکستان اور انڈیا میں وہ ڈھہ جائیں گے وہ کلیپس ہو جائیں گے کنٹیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے کونٹیمینیشن انفیکشن ڈزیز انفرمیٹی جتنے بھی اس کے سلینمز ہیں میں نے سب کے سب مینشن کر دی ہیں تو آوائیٹ آوائیٹ کرنے کے لیے بچنے کے لیے کس چیز سے سچا نائٹ میر نائٹ میر سینیریو ایسا جو خوف نک سینیریو ہے نا جو ابھی اس نے بتایا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے سیبر ریٹ لنگ مطلب کیا جو ڈسپلی ہو رہا دھمکیوں کا مست بی ایشیوٹ اس کو روکنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور انڈیا مست پرسیو انڈیا کو پیچھا کرنا چاہیے کس چیز کا کس پاتھ کو فولو کرنا چاہیے اس پاتھ کو جو کہ ہے ڈائیلوگ کا انسٹیڈ اوف کس چیز کے بجائے ہرلنگ کے تھرو کرنے کے انسابسٹینشنٹ الیگیشنز کو ایسی الزامات کو جو کہ انسابسٹینشنٹ ہیں جو انکنفارمڈ ہیں انپروون ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو آپ نے اس نائٹ میر سے بچنا ہے نا یہ جو اس نے ابھی پکچر کھینچی ہے پیچھے تو اس چیز سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہ جو دھمکیاں ہیں نا اس سے ایشوٹ کرو اس سے پرہیس کرو اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ فولو کرے ڈائیلوگ کا پاتھ بجائے کس کے بجائے الزامات لگانے کے اور وہ بھی وہ الزامات جو ابھی بھی پروپ نہیں ہوئے تو مست بی ایشوٹ اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھوٹ کا مطلب ہوتا ہے سٹین فروم بچنا ریفرین فروم کسی چیز سے بچنا گیب اپ کرنا فورگو کرنا یہ سارے کے سارے ہیں اس کے اچھوٹ کے سیننیمز پرسیو کرنے کا مطلب ہوتا ہے فولو کرنا چیز کرنا اور یہ جو سپرل ریکلنگ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلے کرنا ازہار کرنا اور تھریڈ کرنا دھمکی دینا وہ ملٹری فورس کی جو بھی فورس ہے آپ کی اس کی دھمکی دینا مطلب یہ جو دھمکیاں لگانے کی بات کریں یہ جو وار کی بات کریں تو اس سے وہ بچیں اور اس کے بجائے فولو کریں ڈائلو کے بات کو اور ہرلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھرو کرنا فورس فلی کسی کے اوپر پھینکنا الزامات تھوپنا جس کو کہتے ہیں یہ اس کی بات کر رہے ہیں ایلیگیشنز ہوتے ہیں الزامات آج کا ایڈیٹوریل ہو گیا ہے